ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین روایات میں ملتا ہے کہ ایک روز امام محمد باکر علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے لوگوں میری بات غور سے سنو بے شک تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں تب لوگوں نے پوچھا اے فرزند رسول وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں تب امام محمد باکر علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا پہلی چیز جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے وہ اپنے عامال کو سب سے عالی اور بہترین سمجھنا ہے جو شخص اپنے عامال کو سب سے عالی اور بہترین سمجھے ایسا شخص برباد ہو جاتا ہے دوسری چیز جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو بھول جانا ہے جو شخص اپنے گناہوں کو بھول جائے ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے گا تیسری چیز جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے وہ اپنی رائے کو سب سے بہترین سمجھنا ہے جو شخص اپنی رائے کو سب سے بہترین سمجھے بے شک وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبب ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے عامال پر فخر نہ کریں اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد رکھیں اور دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینک یو